یاسین گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ یاسین گوڈ مارننگ اٹھو ناشتہ کر لو آپیوں کو سکول سے لانے کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھ جاؤ گوڈ مارننگ اے کڑی گوڈ مارننگ ہے یہ کون سی گوڈ مارننگ ہے یاسین آجوں میں جا رہی ہوں چلو 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 آؤ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہاپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ابھی میں نے یاسین کو بڑی مشکل سے اٹھایا ہے ابھی آپ نے دیکھا یہ اٹھا کے تو پھر میں نے اس کو تیار کی ہے ناشتہ کروائے ہے ناشتہ کروانا بھی کون سا سوکھا کام میں بڑا ہی مشکل ہے اس کو کھاتا ہی نہیں اتنا زیادہ تو جو کھانا ہے وہ بھی بڑھانا رو رو کس کو کھلانا پڑتا ہے تو ہیر اس نے جب ناشتہ کر لیا ہے کپڑے چینج کی ہیں تو ان کے بابا آگئے ہیں تو صبح میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا چکر ختم ہے تو اگر آپ ادھر سے گزرے نا تو مجھے نا چکر پکڑا جائیے گا تو وہ پھر دینے آئے تھے تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو یہ تھا کہ بابا کے ساتھ میں گاڑی پہ جاؤں گا لیکن نا ان کو فون آ گیا تو انہوں نے نا ہو جانا تھا تو ان کو یہ تھا کہ میں ادھر بیٹھتا ہوں اس کو یہ ہے کہ ابھی بابا گھر پہ ہے تو تم چلے جاؤں تو پھر میں ہیر اس کو لے کے نکلی کنڈر واگن میں گھر ہی چھوڑ گئی میں نے کہا واگ کر کے جاتے ہیں نا تو پھر اس نے مجھے بڑا ہی تنگ کیا مجھے پھر اس کو اٹھا کے لے کے جانا پڑا رستے میں پھر میرے سے کوئی ویڈیو نہ بن سکی تو جب پھر میں واپس لے کے ان کو آ رہی تھی تب بھی اس نے یہی کہا کہ مجھے نا ماما اٹھا کے لے کے جائیں تو وہ میرے بازو ہی تھک گئے ہے یہ دونوں کو یہ آج کٹھی چھٹی ہونی تھی یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں ہی نا آج کٹھے ہی گھر آگئی ہیں نہیں تو پہلے لیزا کو لینے جانا پڑتا ہے پھر اسوا کو تو ماشاء اللہ سے ہی گھر آگئی ہیں سائیکل اور سکوٹی پہ چلی جاتی ہیں لیکن پھر بھی میں جاتی ہوں لینے کے لیے کہ چلے اسی بہانے میری بھی واقع ہو جاتی ہے تو میں بچوں کو بھی لے آتی ہوں گھر تو ان کو گھر لے کہ میں تو میں اب آگئی ہوں تو یاسین ابھی بھی یہ چپنی ہوا ساتھ ہی رو رہے تو آ کے تو ان کو ابھی بھوک لگی ہوئی تھی دونوں بہنوں کو نا تو میں نے صبح سالن اور کچھ نہیں تھا بنایا تو مجھے کہتی ہیں ماما بھوک لگی ہوئی ہے تو بھی یہ آٹا میں نے لے کے نا میدہ تو تھوڑا سا بیسن ڈال کے تو تھوڑی سی میں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں میسی روٹی بنانے کی وہ بھی نا میرے ذہن میں اس وجہ سے آیا کہ جب آ کے کہتی ہیں نا ماما بھوک لگی ہوئی ہے فٹا وٹ کچھ بنا دیں تو میرے ذہن میں پھر آیا اگر اس دفعہ ان کو نا فرس ٹائم یہ ٹرائی کراتی ہوں شاید یہ کھا لے اگر ان کو مزے کی لگی تو پھر نیکس ٹائم بھی بنا دوں گی لیکن ماشاءاللہ سے بڑی مزے کی بنی ہوئی تھی میرے ہسپنڈ نے بھی کرکا کہ ہمیں مزہ آ گیا ہے تو بچوں نے بھی خوش ہو کے کھا لیا میں حالانکہ میں نے ڈرتے ڈرتے نا چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کے دی تھی کہ ضائع نہ ہو آٹا تو یہ بھی اس وجہ سے مجھے یاد آیا کہ نا ہم چھوٹے تھے تو تب نا ہم نیال میں رہتے تھے گاؤں گرمیاں تھی تو ایسا کرنا ہے کہ صبح صبح جب سب کو ناشتہ سب نے کروالے نا تو دس گیارہ بجے ہی نا آٹا گوند کے نا تندور جلا کے مرنانی میں ساتھ ہی تندور ہوتا تھا ساتھ والے گھر میں وہ بھی ان کا اپنے گھر تھا تو وہاں پہ تندور جلا کے تو روٹیاں بنا کے لے یعنی ساتھ میں اناردانے اور پدینے کی چھٹنیوں نہیں تو وہ رکھتے نہیں تاکہ دپہر کوئی اتنی سخت گرمی ہوتی تھی بارہ ایک بجے تب بھی اتنی سخت گرمی ہوتی تھی اس زمانے میں نا گاؤں میں گیس نہیں تھی آئی تو لوگ نا لکڑیوں کی آگ جلا کے نا چولے پہی نا روٹیاں بناتے تھے تو پھر عورتے شام کو یا صبح ٹائم تو پہر کی نا تندوری جلا کے روٹیاں بنا لیتی تھی تو اس وجہ سے مجھے یاد آئے کہ وہاں تب نا چھوٹے ہوتے ہم مسی روٹی کھاتے تھے تو بڑی عرصہ ہو گیا میں نے نہیں بنائی تو اس طب ہاں ٹرائی کرتی ہوں اگر ان کو پسند آگئی تو پھر بچوں کو بنا دیا کروں گے تو جب میں نے بنا آکے دی ہی نا ایسے تو انہوں نے بڑا نا خوش ہو کے کھائی کہتی ہے ماما بڑی مزے کی یہ بنی ہوئی ہے تو ان کے بابا بھی شام کو آئے تو میں نے ان کو دی تو کہتے ہیں بڑی مزے کی بنی ہے مزہ آگیا آج تو تو وہ ہی تھا میں نے اس میں ایک میدہ تھا وہ تھوڑا سا بیسن ڈال دیا اس میں پیاس چاپ کی ہوئی تھوڑا سا لسن اور ہری میرچ ہرا دنیا ڈال کی یہ دیکھیں اس وقت بڑی خوش ہو کے کھا رہی تھی اتنی ان کو بوک لگی تھی اس ٹائم تو تھوڑا سا سکھا زیرہ پیسا تھا اس کے بعد دنیا پیسا ہوا نمک اور کٹی وی میرچ ڈال کے تھوڑا سا آل ڈال کے تو میں نے گوند لیا تو اس کے بعد یہ ہے میری ویکنڈ کی ساتھ میں ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ایسی کے ساتھ ہی کیونکہ لانگ ویکنڈ تھا نا تو بچے گھر پہ تھے تو انہوں نے بڑا تانک کیا ہوا تھا فادر ڈے کے بعد انہوں نے گفت تو دے لیا بابا کو اب ان کو ٹینشن تھی کہ ہمیں بابا لے کے جائیں کہ ان پر لے کے لیں گے لانگ ویکنڈ ہے ہم گھر پہ بور ہو رہے ہیں تو جنہاں مرضی تو اسی بچے نہ کر لو بچے خوش نہیں ہو سکتے پھر ہم نے پلان بنایا ان کو زو لینے کا لے کے جانے کا تو پھر ان کے بابا ان کو زو لے کے گئے تو وہاں تو یہ جواناں پہ جا کے خوش ہو گئی تو پھر ان کو یہ تھا کہ لانگ ویکنڈ ہے تو ہم جب سکول جائیں گے منڈے والے دن تو ہم کیا بتائیں گے کہ ہم گھر پہ ہی رہے کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو لے کے گئے تو میں بھی میں نے کہا چلو آپ کو کچھ نہ کچھ ان کو ہو گیا ہے کہ تسلی ہو گئی ہے کہ ہم بھی بتائیں گے کلاس میں بچوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ کیا کیا یہ تھی ان کی جو ویکنڈ کی انجوائیمنٹ تھی تو ادھر زو میں تو میں نے بڑی ساری ویڈیو بنائی لیکن پھر گر میں آکر میں نے ایڈٹ کی کیونکہ میں نے وہ چیزیں دکھائیں جو شاید زندگی میں ایک دو چیزیں میں نے بھی فرس ٹائم دیکھی ہیں آپ لوگ بھی دیکھنا میں تو دیکھ کے حیران ہو گئی اچھا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ہم پاکستان میں کبھی زو بچپن میں گئے تھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے میرے امی شاید حج پہ جانا تھا میرے امی چچی نے تب ہم سارے ائرپورٹوں نے چھوڑنے گئے تھے اسی طرح کہا تھا کہ بہت بچپن کی یاد ہے پھر ہم لوگ پڑھنے لگے تو ہم نہیں تو پھر وہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی اس وجہ سے بھی پھر میرا دل ہوتا ہے کہ بچے اپنے بابا کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں کیونکہ ہمارے بابا پاکستان میں نہیں ہوتے تھے دار ہے وہ سعودیہ میں کام کرتے تھے تو انہوں نے جب آنا چھوٹیوں میں تو وہ ہم نے ان کے ساتھ ٹائم گزارنا تو وہ پھر گھر میں اور اس طرح کی فیملیز میں ہونا تو پھر ہم نا وہ چیز اب مس کرتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اتوار والے سنڈے والے دن ان کے بابا کو چھوٹی ہوتی ہے تو جیتنا زیادہ ٹائم اپنے بابا کے ساتھ بچے سپنڈ کریں یہ چیزیں ساری زندگی یاد رہتی ہیں اب ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اپنے بابا کے ساتھ بچپن میں اتنا زیادہ حالانکہ ہمارے بابا ہمارے لئے کھلونے کپڑے اس طرح کی چیزیں بے انتہا ہوتی تھی لیکن جو ٹائم ہوتا ہے اس طرح جانا آنا وہ ہم اب مس کرتے ہیں تو ہے جی یہ وہاں پہ جا کے بڑا خوش ہو گئی یہ زو بھی انہوں نے الیفنٹ بھی دیکھا ایک اور میں چیز آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی بڑی عجیب تھی یہ ذرافہ تھا تو یہ ان کی ایکسائٹمنٹ بڑی تھی تو آپ لوگوں سے ساتھ ہی میں نے ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ میں بڑی مہنے سے ویڈیو بناتی ہوں تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اس کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں بڑی کوئی عجیب سا یہ تھا جانور تو مجھے تو حیر اس کا نام بھی نہیں کوئی پتا ہے یہ دیکھیں بہت عجیب سا تھا اور ایک آپ کو میں آگے جا کے بھی دکھاتی ہوں گوریلا میرا حیال ہے وہ تھا یہ دیکھیں تو یاسین کے آپ نے شکر ہے یاسین باہر تھا یاسین کا بس نہیں تھا چل رہا وہ شیشہ توڑ کے اندر جائے اور اس کے ساتھ کھل یہ نیچے سے گاس کھینچ کھینچ کر رہا تو اس کی طرف کر رہا تھا کہ کھالو وہ تو آگے شیشہ دے اتنا بڑا انہوں نے لگایا ہوا تو جی یہ زو کے اندر ہی فش اکواریم تھا تو یہاں پہ پہ یہ آئی انہوں نے یہاں پہ بڑا ہی انجوائے کیا اس کے بعد علیزہ نے بلون لینا تھا وہ لے کے تو پھر ہم ان کو گر لے کے آگے کیونکہ شام بھی ہو رہی تھی یہاں پہ تو بچوں نے نیکس ڈے سکول بھی جانا تھا تو اسی کے ساتھ جی مجھے جازت دے